موں کی بدبو ختم کرنے کا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا السلام علیکم ناظرین موں کی بدبو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا باعث بنتی ہے جو آپ کی ناکس غیظہ کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے زیادہ تر جو جرسیم خوراکتے ذریعے موں میں جاتے ہیں موں میں جاتے ہیں وہ دانتوں میں فس جاتے ہیں اور بعد میں ناگوار بدبو بنانے کی وجہ بنتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پیٹ کا مسئلہ اور پھیکی خوراک استعمال اور سیکرٹ نوشی بھی موں کی بدبو کا بہت بڑا باعث ہے اس قسم کے مسائل سے آج تقریبا ہر شخص دو چار ہے موں کی بدبو اور آج کی خراب غزائیں دونوں صحت اور شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں ہمیں اچھی غزہ کا استعمال کرنا شاہی ہے نہ بہت مرچ مسال ہے والی اور نہ ہی پھیکی نامر غزہ استعمال کرنی شاہی ہے جو جلدی حضم ہو جائے میدے میں عمر کر کے بدبو کا باعث نہ بنے ناظرین موں کی بدبو ختم کرنے کا زبیدہ آپا کا ٹھوٹکا یہ ہے جس کے استعمال سے آپ کے موں کی بدبو دو سو فیصد تک ختم ہو جائے گی یہ ایک سادہ اور گھریلو ٹھوٹکا ہے ناظرین رات کو موں صاف کر لیں اور ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا موں میں لے کر چبائیں اور کوشش کریں کہ یہ رس ایک منٹ میں موں کے اندر رہے اس کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی پییں صبح دیکھیں کوئی بدبو کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا اگر یہ عمل آپ ہر کھانے کے بعد کر لیں تو تمام دن موں کی بدبو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اور آپ کا پیٹ حازمہ بھی درست کام کرنے لگے گا انشاءاللہ ناظرین یہ ٹھوٹکا شگر کے مریض کے لئے بہت مفید ہے ہماری اس ویڈیو کو پریشان حال دوستوں تک ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ